دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انفینکس ہورٹیٹ موبائل کو چارجنگ پورٹ کس طرح تبدیل کریں گے دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرے نکال دے سم ٹرے نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول دے بیک کور کول تے وقت اس کا فنگر پرنٹ سینسر کا جو فنگر پرنٹ سینسر ہے اس کو نیچے دیکھا دیکھ کر اس کا بیک کور کول دے اس کو نیچے رینے دے اگر آپ اوپر دوگے تو اس سے یہ آپ کا فنگر پرنٹ سینسر کا ریبن کھڑ سکتا ہے اس کے بعد اس کے نیچے حصے کہ جتنے بھی پیچھے سارے پیچھ کول لے ایک بھی پیچھ باگی نہیں رہنا چاہیے پیچھ کولنے کے بعد اس کا بیک کور ہٹا دے اور اس کا جو چارجنگ فلیکس ٹرپ ہے اس کا جیک نکال کر انٹینہ کا کیبل اس کا جیک نکال لے اور اس کا جو سب بورڈ ہے وہ موبائل کے پینل سے نکال لے تو دوستو یہ اس کا چارجنگ بورڈ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لئے آپ کو ہٹ گنوں کاویا کی ضرورت ہوگی تو اب آپ اس طرح کرے کہ یہ پورا سب بورڈ نیا لگا لے یہ آپ کو بازار سائسانی سے مل جائے گا اور سستے میں مل جائے گا جتنے پیسے آپ کسی ٹگنیشن کو دوگے اس سے سستے میں آپ کو یہ سب بورڈ مل جائے گا سب بورڈ کونویل کے پینل میں لگانے کے بعد اس میں چارجنگ فلیکس ٹرپ کا جیک لگا لے اور انٹینہ کیبل کا جیک لگا کے اس پر یہ بیک کور رکھ دیں اور اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے ہے جو پیچ آپ نے اس سے بتاہی تھی دوسرے پیچ نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیچ لگا دیے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکرن کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور سیدھا رکھ کر اس کو سہڑوں سے توڑا سا زور دے دے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ